بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر میں ایک چھوٹی سی اس کی اگزیمپل دوں تو وہ اس طرح اللہ سبحانہ وتعالی قرآن میں فرماتے ہیں نا قوم آغاد کی مضبوطی ان کے مضبوط ہاتھوں اور ان کے طاقت کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں یعنی سمود وہ قوم ان کی تعریف ان کے طاقت کو اللہ سبحانہ وتعالی نے بیان کی کہ انہوں نے کیا کیا انہوں نے چٹانوں میں پھتروں کو قرید کر اس کے اندر جو انہوں نے اپنے گھر برائے آج میں جس جگہ کھڑوں میں آپ کو ایک ایسی جگہ کے بارے میں بتاؤں گا جہاں پہاڑ کو کھرید کر ہاتھ سے ایک ہی شخص میں کئی کمرے بنائیں اور اب ان کمروں کی خاصیت کیا ہے وہ تو ہمیں آپ کو انشاءاللہ جا کے ہم لوگ گھر کریں گے میں آپ کو ساسا بتاتے جالوں گا تو یہ ہمارے پس وقت موجود ہیں ہمارے اس ایریا کے ہمارے جنہوں نے یہ بنایا ہے ان کے پوتے ہیں تو وہ ہمیں تفصیلات بتائیں گے اس حوالے سے کہ یہ کمرے ہیں یہ کمرے میں خلق کوٹے کہتے ہیں یہ کپ کے بنے میں اور اس کی خاصیت کیا ہے یہ ہمیں اس کے بارے میں کہیں ہم ان سائد جاتے ہیں اندر تو تقریبا سولہ سترہ میکسیم اٹھارہ ڈگری یعنی آپ کو فیل کریں گے کہ بار مکمل طور پر گرمی ہوگی تو آپ کو اندر سردی لگے گی یہاں باقیدہ لوگ جب وہ پانی لاکھے رکھنے گرمیوں کے موسم میں ایک فریزر کے دور اس کو استعمال کرتے ہیں لوگ سوکے ہیں یہاں پہ بہت اندر جا کے بھی میں دیکھا کہ اکسیجن سب سے حیرانتی ملی بات یہ تھی کہ اندر جا کے بلکل انسائد یعنی بلکل آخری پوائنٹ پر جا کے بھی آپ کے لئے اکسیجن کا مسئلہ نہیں ہوتا یہ تمام چیزیں ہیں لیکن سب سے پہلے ہم یہاں پہ جو ان سے پوچھیں انہیں اس حوالے سے کہیں کہ یہ کپ کے بنے میں یہ کمر ہے انہیں اس کو کتنا عرصہ ہو گیا اس کا عرصہ تو بسم بیرحمن الرحیم مجھے جتنے عید ہے تو تقریباً ہمارا ساٹھ سال کے عمر ہے تو جس وقت ہم ہوش سنبھالا اور اس کی بارے میں ہمیں معلومات تقریباً ہوئے تو یہ اس وقت بھی ستر اسی سال اس کو ہوچ ہوئے تھے تو اس کا مطلب ہے کہ ساٹھ سال اس میں اور ڈالو تو اچھا اور اس کا کوئی اور ایسا پس منظر نہیں ہے یہ علاقہ پہلے گورنٹ نہیں تھا یہاں اس کا علاقہ غیر تھا یہ غیر علاقہ تھا یہاں پھر کئی قبار ایسے لیے ہوتا ہے کہ کوئی جگڑا فساد میں آگ بھی لگ جاتا ہے فلانہ ہے فلانہ ہے نا تو یہ ایسے جگہ یہ تو سارا مٹی ہے اوپر سے بھی مٹی ہے جوار بھی مٹی ہے کوئی لکڑی لگا ہوا نہیں ہے تو مطلب یہ ہے یہ ایک پکھا جگہ ہے صرف غیرنے کا خوف ہوتا ہے انسان کو کوئی اور چیز کا تو نہیں ہوتا ہے نا تو اس پر بھی جن لانا کی یہ نگ جرے گا اور اس پر اقبار کرنے یہ بھی ایک بہت دلیری کا کام ہے بہرحال جو ہمارے زیادہ صاحب تھا اللہ تفضل کرم سے وہ بڑا جانب پہچانا دلیر انسان تھا انہوں نے یہاں ایک غسل خانہ بنایا اس وقت جب غسل خانہ بنایا تو اس غسل خانہ میں یہ خاصیت تھی کہ وہ جن جولائی یا اس گرمی کی موسم میں وہ بہت تند ہوتا تھا اور جنوری فروری مارک میں وہ گرم ہوتا تھا تو اس نے سوچا کہ یہ تو عجیب سی چیز ہے کہ موسمی حالات اس میں بھگل ہے بھار جو موسم ہوتا ہے اندر وہ دوسرا ہوتا ہے تو انہوں نے اس کو بڑا کے ایک کمرہ بنایا نہمانوں کے لئے تو جب اس کمرے کو تقریباً اتنا کمرہ تھا بارہ بائی بارہ یا ایسا اس سے تھوڑا کم تو اس میں یہ خاصیت تھی اس نے اور بھی اس کا جد زائقہ چک لیا تو فیورو کیا اور بھی بڑا دیا یعنی اس سے لے کوئی ان کی کوئی ارادہ کوئی ملسوبہ لکھائی نہیں ہے اصل میں یہ جگہ ہمارے اجرے کے ساتھ متصل ہے یہ گھروں کے ساتھ متصل ہے یہ ہمارے اجرے مہمانوں کا اس میں رہتا بھی مہمانی ہے اس کے ساتھ یہ مہمان عادت ہے وہ جب بھی آجاتا ہے اگر ہم اس کے لئے باہر انتظام کرتے ہیں بیٹنے کا یا سونے کا تو وہ کہتے ہیں نہیں نہیں اندر میں تو اس کے لئے آیا ہوں خصوصیت باری اور جب اس علاقے میں بیجی نہیں تھا آج کل بیجی بہت کرنے تو آپ اندر دیکھ سکتے ہیں کہ اندر پانی پڑے ہی ہیں تھنڈا پانی جب بیجی نہیں تھا آپ نے خود بھی پیانے جب بیجی نہیں تھا تو یہ اس میں کمرہ ہے وہ بطور فریج اس کمرے کا نام ہے بالفرق اس میں ڈبا ہے اس ڈبی میں کہ اوپر لسی گوش فروپ جو بھی چیز خراب ہونا نہیں چاہتے ہیں تو جیسے فریج میں رکھتا ہے تو وہ علاقے ہم اس میں رکھتے تھے تو بلکل ٹنڈا اور ایسا جیسے فریج سے نکال لیتا ہے تو یہی خاصیت ہے اس میں یہاں آس پاس اگر غنی پیشی ہو جاتی ہے ہم لوگ چلے جاتے ہیں تو گیارہ ساڑھ گیارہ بجے تک اگر وہ لوگ ہمیں پکڑتے ہیں ہم کے تومین ہم جاتے ہیں اس لئے کہ ہم تو گرمی ہیں تو وہاں پر جو دفیر پر آنے یہ ہم ادھر نہیں کرتے ہم سیدھے ادھر آتے ہیں اس لئے کہ اس کا مزہ کچھ اور ہے اور عمر یہ اس کا ہے تقریباً ڈیٹھ سو سال کے لگ لگ ہے اس کے میرے یاداش کے مطابق چودہ چودہ دن بارش ہوا ہے جنوری فروری میں اس میں کوئی ہم نے محسوس نہیں کیا کہ کوئی پانی ٹپ کا یا کوئی اور ایسا مثلا زلزلے بھی ہوئے یہ ایسا دوہزار پانی کے زلزلے ہوا بہت بڑا قہر تھا اللہ تعالی نے اس سے بھی یہ محفوظ رکھا کوئی اس میں پانی نہیں گرا کوئی ایسا مثلا نہیں ہوا اب بار تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں نہیں حیران کون بات میں لگ لیا تھی ہم مولانا صاحب سے بسکس کر رہے تھے ہمیں بات کو کہ مطلب کئی کوئی پنر بغیرہ کا نہیں ہے پورا گاؤں آپ نے اس کے اوپر یہ نیچے ہے مطلب اس کے لئے کیا انتظامات کیا نظر ہے اور دہمار دادا صاحب کہہ رہا تھا کہ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ سب سے کم کم نٹی اس کمرے کے اوپر ہے یعنی ہے اس کمرے کے اوپر سب سے کم نٹی ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ چار گز ہے اس سے پھر یہ کمرہ جو ہے اس پھر پانچے گز ہے اس سے تو آپ نے دیکھ لیا کہ وہ نیچے جو ہے وہ تو زیادہ کیا رہا ہے وہی چلے جو ہے تو ایسا بل کہ میرے خال میں دس پندر گز تک چلے جاتے ہیں دس بارہ تک تو جاتا جاتا ہے کہ دس بارہ دس اس کے اوپر مٹی ملگا ہے لیکن یہ حالات تو پہلے تو ہمیں بہت ناغوار معلوم ہوتے تھے اب یہ چینہ والوں نے جو تینل بنائے تو ہم سمجھ گئے کہ یہ چیز گرنے والی میں گیا نا پھر تو ایک عجیبہ چیز نظر آ رہا تھا ہمیں یہاں اور بھی کچھ عجائب تھی لیکن نبیہ میں نظر نہیں ہے ہم نے ایک بھانس کے بارے میں سنا تھا ایک بھول لکڑی کے بارے میں کہ وہ ایک سائیڈی تھی وہ میں نے ہٹایا وہ یہ خون ہے نا ایک سر اس کے ساتھ بندہ ہوا تھا سارے لوگوں نے سائیڈ یہ ویڈیو جو دیکھ رہے ہیں ان لوگوں میں سے یہ بھی ملے گا کہ ہاں وہ میں نے دیکھا ہے ایک سر یہاں بندہ ہوا تھا اور ایک سر یہاں تھا وہ کسی چیز کے ساتھ بندہ ہوا نہیں تھا کئی سے اس کو کوئی سپاک نہیں ملتا تبھی ہوا آجاتا تو وہ ایسا ایسا کرتا پھر بار بار یہ بچی جو ہے یہ پتہ کسی ارپیو اندر لے کے آتے تو یہ لگ جاتے بار بار تو میں نے کہا چلو یار یہ اس کو حق آؤ اور لوگ یہ تماشی کے لیے آتے تھے چلو ٹھیک آپ کی جہاد سے ہم پوری ویڈیو اندر جائے تاکہ تمہار دیکھا وہ اپنے ناظرین کو دکھائیں چلے جائے گا الحمدللہ محجازی میڈیا کے توسط سے ان کے اونر کے توسط سے یہاں آنا ہمیں نصیب ہوا چونکہ اس علاقے میں ہماری ریائش اس علاقے سے ہمارا مطلب یہ ہے کہ گہرہ تعلق کافی عرصے سے لیکن آج تفصیلی اس کا وزٹ کا جوہنا ہے مقاملہ وہ ساری چیزیں اس میں جو خفیہ جو کونیت ہے خفیہ جو کمریت ہے وہ سارے مطلب یہ ہے کہ تو ادھر کے بعد میں آپ حضرت کے سامنے وہ پیش کر دی جائیں گے تو یقین انہیں آپ دیکھ کے حیران ہوں گے کہ اس طرح کی مطلب اس وقت تقریباً اس کے جو بنے ہوئے تقریباً سو ڈیٹھ سو سال اس وقت میں جدید مشینری اور نہ کوئی مطلب یہ ہے کہ اس طرح کی اوزار لیکن پھر بھی مطلب یہ ہے کہ یہ قدرت کا ایک شاہکار اس کو کہا جائے تو کم نہیں ہوگا اس کو جس طرح سے بنایا گیا ہے اور جس طرح سے اس کو ڈیزائن کیا گیا ہے تو یقین ان یہ دیکھ کے مطلب یہ ہے ایک ادھر کی جو عقل ہے وہ دنگ رہ جاتی ہے اس میں اور یہ مزے کی بات یہ ہے کہ سو ڈیٹھ سو سال ہونے کے بہوجود آج تک اس میں نہ خراش آئی نہ کوئی اس میں کوئی درار آئی اسی طرح اسی پوزیشن میں اسی کنڈیشن میں جانے جہاں موجود ہے اور استعدہ ہے اور مزید بھی امید ہے کہ انشاءاللہ یہ آباد رہے گا کیونکہ اس پر دوہزار پانکہ جو زلزلہ جس نے پوری مطلب یہ ہے کہ دنیا کو ہلا کے رکھ دیا تھا لیکن الحمدللہ یہاں ایک بھی خراش تک وہ آپ کو نظر نہیں آئے گا اب باوجود تلاش کرنے کے ہمیں اس میں مطلب یہ ہے کہ خراش تک اس میں نظر وہ نہیں آئی تو یقین اس کو عجوبہ اگر کہا جائے تو کم نہیں ہے یہ ایک تاریخی ورسہ ہے جو کہ مطلب یہ ہے کہ سیاہوں سے یا مطلب یہ ہے کہ گورنمنٹ سے جو کہ ابھی تک خفیہ ہے اور جس کا ابھی تک مطلب یہ ہے کہ اگر تولہ بوت اگر اس کو دردیاف کیا گیا چینل یا میڈیا کی طرح تو بہت کم تو میں تو یہ گزارش کروں گا حکومت سے بھی مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی ٹوریزم کے مطلب یہ ہے کہ وہ کمپنیز ہیں یا مطلب یہ ہے کہ شوقین افراد ہیں ان سب سے میں ریکویسٹ کروں گا دخواست کروں گا کہ وہ یہاں ضرور آئے ہیں جب بھی اس علاقے کی وزٹ بھی آئے ہیں تو یہاں ضرور آئے ہیں اور اس عجوبے سے جو ہیں وہ دیکھ کے لطف لیں اور آگے اس کو پلائیں تو یہ انشاءاللہ بھی تھوڑی درد کے بعد یہ ساری چیزیں آپ کو چینل کے توسط سے دکھائے جائے السلام